سورة اللقمان 21 پارے کے اندر دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے اور پورا ایک رکوع حضرت اللقمان کے علیہ السلام ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے نہ کہ نبوت کسی وجہ سے وہ نبی نہیں تھے علیہ السلام ہم کہتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیتیں کی پورا ایک رکوع ہے پہلی نصیت کی لا تشریف اللہ اللہ کے ساتھ شیف نہیں کرنا دوسری کی وسیعت کی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اور قرآن مجید نے کم و بیش پانچ مقامات ایسے ہیں جہاں بر الوالدین والدین کے ساتھ نیکی حسن سلوک کا حکم دیا گیا بلکل متصل اللہ کی عبادت کے ساتھ اور سورة بنی اسرائیل میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ ہے آگے چل کے ایک بات جو اصول ہے دین کا انہوں نے بیٹے کو یہ کہا اگر وہ تجھے اس بات میں مجبور کریں کہ اللہ کے ساتھ شریک کر اس بات میں ان کے تابداری نہیں کرنی اطاعت نہیں کرنی اصول یہ ہے کہ اللہ تعط لمخلوق فی معصیت الخالق اللہ کی نافرمانی میں مخلوق مخلوق میں فرشتے بھی آتے ہیں انبیاء بھی آتے ہیں اولیاء اللہ بھی آتے ہیں کتب عبدال والدین سارے اس کے اندر شامل ہیں تو یہ ساری چیزیں اللہ کا معصیبہ اللہ کی مخلوقیں کسی کی فرما برداری نہیں کی جائے گی